رحمہ سیرل بیبی باجی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں دوستو آپ لوگ کو دکھایا جائے گا کہ آخرگار سنم کی ماں جو ہے وہ آہی جاتی ہے اور آہ کر بولتی ہے ازرا سے کہ میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں ازرا بولے گی کہ جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ یہ رشتہ جو ہے وہ اللہ وکشے ماں جان نے کروایا تھا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس رشتے کا احترام کریں اور اسی وجہ سے ہی میں چاہتی ہوں کہ ولید اور سنم کا جل سے جل گر جو ہے وہ بس جائے جس پر جو سنم کی ماں ہے وہ کہے گی کہ میں تو پہلے سے ہی اس رشتے کے خلاف تھی میں تو صرف اور صرف امہ جان کی وجہ سے اس رشتے کو جو ہے وہ میں نے باہر ہی ونہ میں کب سے یہ رشتہ میں نے توڑ دینا تھا جس پر ازرا اور جمال بولیں گے کہ آپ کیسی باتیں کہہ رہی ہیں جس پر سنم کی ماں بولے گی کہ میں اب اس رشتے کے لیے راضی ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہ شادی کے بعد ولید اور سنم جو ہے وہ اس گھر میں نہیں رہیں گے بلکہ الادہ گھر میں رہیں گے جس میں جمال تو کافی زدہ سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا لیکن برحال ازرا جو ہے وہ کہے گی کہ ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے کیونکہ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو یہ جو ہے وہ رشتہ توڑ دے گی اور میں نہیں چاہتی کہ عید کی شادی پہ کوئی رکاوٹ بنے برحال دوستو آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ ازرا اور جمال جو ہے وہ شرط کے لیے ہاں کر دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ جیسے ہی سنم کی ماں گھر پہنچتی ہے تو سنم کے باپ کو پہلے سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ سنم کی ماں جو ہے وہ گئی تھی ولید کے گھر اور یہ شرط جو ہے وہ رہ کر آئی ہے وہ کافی زدہ شور مچائے گا سنم کا باپ اور کہے گا کہ میری تو گھر میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے تو تم نے مجھ سے بات بھی نہیں کیا نا مجھے تم کچھ پتایا ہے اور خود جا کر تم نے اتنی بڑی شرط رکھ دی ہے ایسا کہ تم کیسے کر سکتی ہو تم نے اپنی بیٹی کا گھر بسانا ہے یا اس کا گھر برباد کرنا ہے جس پہ سنم کی ماں بولے گی مجھے ازرا اور جمال سے کوئی شکایت نہیں ہے نہ ہی اس گھر میں کسی اور بندے سے شکایت ہے صرف وہ صرف مجھے پوپو سے اور سائرہ سے شکایت ہے جب سے وہ لوگ گھر میں آئے ہیں اس گھر کا حلیہ ہی انہوں نے خراب کر کے رکھ دی ہے میں نہیں چاہتی کہ ان لوگوں کی وجہ سے میری بیٹی کی زندگی برباد ہو اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی اس گھر میں رہی انہا ولید شادی کے بعد الگ گھر میری بیٹی کو لے کر دے دوسری طرف آپ لوگوں کو تکھایا جائے کہ سائرہ اور پوپو جو ہیں وہ بہت دو خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی چلاکیوں مکاریوں میں دن بطن کمیاب ہوتے چاہ رہے ہیں دوسری طرف پوپو جو ہے وہ سائرہ سے کہتی ہے کہ بس ایک دفعہ ولید کی شادی ہونے دو اس کے بعد ہم لوگوں کا اکلا مقصد جو ہے وہ اس گھر میں قبضہ کرنا ہے اس کی شادی ہو جائے اس کے بعد ہم نے فل پلاننگ کرنی ہے کہ اب ہم نے اس گھر کو اپنے نام کی طرح کروانا ہے اور اس گھر میں اکمرانی کی طرح کرنی ہے دوستو آپ لوگوں کو تکھایا جائے گا کہ ولید کو جب پتا لگتا ہے کہ جو شناز آنٹی ہیں سنم کی ماں وہ گھر آئی ہیں اور اتنی بڑی شرط رکھے گئی ہیں تو اس کو بہت دا غصہ آتا ہے اور فوراں سنم کو فون کر کے کہتا ہے کہ اپنی ماں کو سمجھاؤ کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا میں اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا جس پر سنم بھی اپنی ماں سے بات کرے گی لیکن شناز آنٹی جو ہیں وہ بلکل بھی نہیں مانے گی اور جو ولید وزرہ سے کہے گا کہ مجھے پتا ہے کہ شناز آنٹی جو ہیں وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں اور انہوں نے یہ زد میں آ کر یہ شرط رکھی ہے میں اس رشتے سے انکاری کرتا ہوں میں یہ رشتہ نہیں کرنے میں سنم سے شادی نہیں کرنا چاہتا جس پر سن آزرا جو ہے وہ سمجھائے گی کہے گی کہ ساری غلطی میری ہے تم پلیز کوئی غلط قدم مت اٹھاؤ اور تم جو ہے وہ چھپ کر کے سنم سے شادی کرو دوستو آپ لوگ کو بی بی باجی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں یہ سب کچھ سین دکھائے جائیں گے ویڈیو پسنے ویڈیو کو لائک جائیں اور سبسکرائب اور بھر لیکن کو پریس کریں